اس وقت چیک بساوہ کے مقام پر ایک پر فضا مقام ہے دو نہریں ہیں یہاں ویسے تو تین نہریں ہیں لیکن یہ دو نہروں کے درمیان جو زمین تھی وہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ نہر ہے یہ بڑی خوبصورت سی نہر ہے اور اس کے کنارے کے اوپر یہاں پارک بنایا گیا تھا ہم آپ کو پارک کی طرف لے کے جاتے ہیں یہاں یہ پیپس پالٹی میں جی بتایا گیا ہے پیپس پالٹی کی جب حکومت حساب کا دور میں اس وقت یہاں پر یہ پارک تعمیر کیا گیا تھا پارک جو تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا جھولے بھی لگائے گئے تھے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی کنٹین بھی تھی کھانے پینے کا انظام بھی تھا بیٹھنے کا انظام بھی تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ پارک جو ہے یہ زبو حالی کا شکار ہوتا گیا یہ پنگڈٹی بنائی گئی جسے ہم اس وقت گزر رہے ہیں بڑی خوبصورت سی سیر و تفری کے لیے پنگڈٹیاں جو ہیں وہ چاروں طرف سے بنائی گئی تھیں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جی یہ پارک کے حدود شروع ہو گئی ہے یہ آپ جھولا دیکھ رہے ہیں یہ جھولا دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے یہاں پہ کچھ بچے بھی موج مستیاں کر رہے تھے یہ میرا خیال ایسی گاؤں کے بچے ہیں جو یہاں پہ موج مستیاں کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے یہ جھولا آپ دیکھیں یہ بلکل خستہ حال ہو گیا ہے ٹوٹھوٹ چکا ہے اس کا اوپر والی تو میرا حلہ وہ جو ڈولی ہے وہ بھی نہیں رہی جس میں بچے گھومتے تھے لین جی یہ گھومنے والا جھولا تھا یہاں پہ کوئی بچے ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں یہ بچے کیا کہتے ہیں میں باری بار ان بچوں سے بات کروں گا یہ میرے ساتھ اس عبادی کے بچے بھی ہمارے یہاں پہ نظر آگئے ہیں ہاں بیٹا یہ کیا ہوا اس پارک یہ پارک بہت پہلے ٹھیک تھا اب ہم یہاں کھیلنے آتے ہیں پہلے بہت اچھا تھا ہم ادھر بہت اچھا انزام تھا ہم اب کھیلنے آتے ہیں یہاں پر گتے بھی ہیں چوٹے لگتی ہیں کبھی نہیں کھیلنے آیا جائے ہیں ویسے ان ننکوں نے کہا ہے سارا ٹوٹا ہو گیا جی بیٹا آپ بتائیے ہمیں پہلے جوئی لینڈ تھا بہت اچھا تھا یہاں پر سب جانوار رکھے گئے تھے اور سب سب لکال دیا گیا ہیں اور اب سب جھولے ٹوٹ گیا ہیں اور یہ سب ہمیں مزا نہیں آتا اب مزا نہیں آتا اب ہم نے اب اب پوجر گیا پار آجی بیٹا دیکھیں بچے بتا رہے تھے یہاں پر بچے ہیں وہ زہر ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں اور من کے سچے بچے آج میرے ساتھ ہیں یہ مجھے بتا رہے ہیں بیٹا یہ کیا تھا یہ جھولے تھے یہ ٹوٹ گیا ہے سارا یہ دکھاؤ خال لگا یہ بچے بتا رہے ہیں یہ جھولا ہی نہیں چلتا یہ گرا ہوا ہے یہ کیا ہے جی یہ سلائیڈ ہے بچے بتا رہے ہیں یہ بڑی خوبصورت سی سلائیڈ ہے تو بیٹا اب یہ اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے ماسلہ ہے یہ بچے بتا رہے ہیں دو نہروں کے درمیان خوبصورت پار یہاں کیا ہوا تھا دو لڑکے ادھے سے گرے تھے اور بہت زخمی ہو گئے تھے اس لئے اب وہ نہیں آتے ادھر یہ تو اوپر سے بھی ٹھوٹ گیا یہ بچے بتا رہے ہیں کہ یہ خوبصورت سا جھولا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے یہ زبو حالی ہے انظامیاں کی غفلت ہے آدم دلچسپی ہے یہ مقامی لوگوں کی یہ بچہ ہے جھولا لے رہا ہے لیکن یہ جھولے جو ہیں زہر ہے یہ جھولے کسی بھی پار کا حسن ہوا کرتے ہیں خوبصورتی کا یہاں جو نظارہ ہے یہ یہاں کھنڈر کی صورت میں نظر آ رہا ہے جی ہم آپ کو یہاں پہ سہر کروا رہے ہیں پیدل گھوم رہے ہیں یہ پنگڈٹی سی ہے کبھی یہاں پہ پھول ہوا کرتے تھے خوبصورت سے بینچ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بینچ ہیں یہ بینچ دیکھیں جی ٹوٹ گیا ہے بلکل اس میں بیٹھنے کے لیے اب میرا حل ہے شاید بندہ بیٹھی نہ سکے اچھا یہاں پہ بچے بتا رہے ہیں یہ جی یہ بیرکنسی بنیوی تھی چھوٹی سی یہاں پہ بچوں کے لیے جانور جو ہیں وہ رکھے گئے تھے یہ بڑا خوبصورت حسین پارک دونوں طرف اس کے نہریں بڑا پر فضا مقام اب یہاں پہ بچے بتا رہے ہیں یہاں پہ سامپ گھوم رہے ہوتے ہیں سامپ خوفناک سامپ کیونکہ ظہر ہے بیران علاقہ ہے سامپوں کا مسکن تو ہوگا اچھا یہاں گدڑ بھی ہوتے ہیں اچھا یہ سفر ہمارا بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے بچے میرے آگے آگے ہو جائیں مجھے بتائیں کیا کیا ہو رہا ہے بیٹا یہاں کیا تھا یہاں کیا تھا یہاں پہ بندر تھے یہاں پہ منکی تھے یہاں پہ منکی تھے اچھا ہرنی بھی تھی یہاں پہ بلدو جی بچے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں جنگلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کے اندر مور تکتر بٹیر مرگیاں خرگوش لنگور سب کچھ یہاں رکھے گئے تھے یہاں پہ اچھا یہ کنٹین ہے یہ بھی ٹوٹ گئی ہے کنٹین دیکھیں خستہ حال ہوئی بھی ہے یہ بھی کنٹین خستہ حال ہے اور یہ بھی کنٹین خستہ حال ہوئی ہے یہاں پہ بارش تھی ہم سب پارٹی کرنے آئے تھے یہاں پہ ہم نے آگ لگا کے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس روٹیاں تھیں ہم کھا رہے تھے اور اوپر سے کوئی آگا ہم کو ان نے مارا تھا اچھا یہ کوئی بچہ اپنی کہانی سنا رہا ہے یہاں پہ کیا ہوا تھا اس کے ذات بارال ایک بات تو اچھی تھی کہ یہاں پہ بچے آئے انہوں نے سہر و تفریق کی انہوں نے انجوائے کیا بڑا مزہ آیا ان کو ظاہر ہے جی تفریق ہوتی ہے پارک ہوتے ہیں وہ پارک کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں اور وہ صحت کے لیے جو ہوتا ہے بہت اچھی سرگرمی ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے جی پارکوں میں سہر و تفریق کرنے کا یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس پارک کو بنایا گیا چاروں طرف اس کے پودے لگائے گئے تھے یہاں پہ لائٹنگ کا بھی انزام کیا گیا تھا لیکن اب نہ لائٹنگ ہے نہ کچھ ہے یہاں پہ ہر چیز ٹھوٹی پڑی ہے بکھری ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایک مہراب سی بنائے گی ہے بچے اس کے بیچ میں گھومتے تھے سہر کرتے تھے انجوائے کرتے تھے خوبصورت تھے اوپر بھی چڑھتے تھے لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھیں بینچ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک نیول بھی تھا گو بھی تھا یہ دیکھیں یہ بینچ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ گملے جو ہیں اُلٹ گئے ہیں یہ بچے اس پہ چڑھ کر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم اس پہ ایسے انجوائے کیا کرتے تھے یہاں پہ ایک نیول بھی تھا ہے سہاپ بھی تھا دیکھیں بچے اسے گھوما کرتے تھے سیر کیا کرتے تھے انجوائے کیا کرتے تھے بیٹا دھیان سے کوئی چوڑنا لگے آپ کو پلیز بڑے رام سے آپ کو کسی کوئی نیچے نہ گر جائے بچہ یہاں دیکھیں یہ ٹوٹے پڑے ہیں گملے اُلٹ گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں یہاں ان کی زبو حالی بتا رہی ہے یہاں پہ پارکی یہ دیکھیں بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہ بچے بھی آج گلتی سے آگئے ہیں شاید ہمیں دیکھ کر آگئے ہیں کہ ہم نے یہاں ہمیں انہوں نے پارک میں دیکھا ہے یہ بہت خوبصورت پر فضا مقام ہے ہم باہر یہ خوبصورت سا برگت کا درخت گھنی چھاؤں تھنڈی تھنڈی ہوا دونوں طرف نہری نظام جی بالکل یہ آپ پارک دیکھ رہے ہیں ہماری اگر ویڈیو اگر شیئر ہو کچھ ذمہ دار لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ اس کا ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت پارک اس کی خوبصورتی دوبارہ بحال ہو سکے اس کا حسن بحال ہو سکے جی یہ دیکھیں ہم دوسری سائٹ کے دوسرے پورشن پہ آگئے ہیں ہر چیز ٹوٹی پڑی ہے یہ دیکھیں لوگوں کے گزرنے کے لیے کتنی اچھی گزرگاہ بنائی گئی تھی یہاں پہ یہ خوبصورت سے محرابیں بنائی گئی تھی لیکن سب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ مزید زبون حالی کا شکار ہو جائے گا یہ خوبصورت یہ ادھر نہر ہے یہ بھی بند ہے اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نہر میں بھی پانی نہیں ہے اور یہاں پہ کتنے خوبصورت گملے شملے لگے ہوئے ہیں کتنا خوبصورت نظام ہے ٹرافک یہاں تو رفت ہے یہ چک پساوہ کو پڑک جاتی ہے گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں چک پساوہ کی طرف جہاں رہی ہیں یہ نہر ابھی پاند ہے یہاں پہ یہ واشنگ جگہ بہت نظر آ رہا ہے یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے کبھی صدیوں سے صفائی ہیں یہاں موس محراب کے نیچے سے گزر رہے ہیں موسیقی اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے لیکن اس کو کوئی یوٹلائز نہیں کیا گیا یہاں علاقہ گئے ہیں دنی علاقہ کرنے ہو گئے ہیں وہ اسے مستفید میں موجود تھے اور سکون فضا ہوا کر دیتی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ٹھوٹ ہے ویرانی ہے اداسی ہے ادم صفائی کی وجہ سے اس کا حسن جو ہے وہ پھر بھی اتنا ماننی ہوا لیکن اگر تھوڑا سا اس کو میک اپ کر دیا جائے اس کی پولش کر دی جائے اوپر پھوک دیکھیں آپ سولوج بڑی یاب اتاب کے ساتھ چمک رہے ہیں دیکھیں یہ بچے بتا رہے تھے ہم یہاں پہ بڑا انجوائے کرتے تھے کھیلتے تھے گھومتے تھے اب وہ نہ بچے ہیں نہ یہاں پکلی کے لوگ نظر آتے ہیں یہ بیرانی ہے ہنگوشی ہے سناٹا ہے ہر طرف یہ بیٹھنے کے بڑے انکامات کیے گئے تھے کھانے پینے کے لیے ہاں پہ کیپن بنائے گئے تھے ہنجی بلکل آپ نے آج یہ چک بسابہ کے مقام پر جو ہے آپ نے خوبصورت پار کا حسین و جمیل منظر دیکھا ہم آپ کو پھر بیک سیٹ دکھا رہے ہیں ہم اس کو علویدہ کرنے لگے ہیں یہ انتہائی خوبصورت پار کا زبوں حالی کا شکار اور ادم توجہ کی وجہ سے یہ اپنے حسین کو کھو چکا ہے یہ مسجد کی جگہ ہے جی کہ آپ پہ کبھی نماز پڑھا کرتے تھے لوگ مسجد تھی لین جی ہم اس کے ساتھ ہی آپ کی ویڈیو جو ہے اس کو خطام فضیر کرتے ہیں یہ لین جی بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا پسند کیا لائک کیا آپ اپنے کومنٹ ضرور دیں کہ تفریحی مقامات جو ہیں ان کو عباد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انظامیہ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اپنے کومنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا اور شکریہ جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی